حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افصل ہے آپ نے فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لانا سنن نسائی حدیث نمبر 4988 حضرت عبداللہ بن حبشی خسعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ بھر شک نہ ہو وہ جہاد جس میں کسی قسم کے خیانت نہ ہو اور نیک و پاک حج سنن نسائی حدیث نمبر 4989 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں ایمان اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے یعنی اسے ایمان میں مزا آنے لگتا ہے اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں اس کی محبت اور ناراضی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو عظیم بھڑتی آگ میں گر پڑنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے زیادہ پسند ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس میں حسوس کرتا ہے جو شخص کسی آدمی سے محبت کرتا ہے کسی مفاق کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں جس شخص کو آگ میں کود جانا کفر کی طرف لوڑ جانے سے زیادہ پسند ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نکال لیا ہو سنن نسائی حدیث نمبر 4991